تو جب وہ تھے نا تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ دس روپے کلو آٹا تھا ٹھیک ہے تو بڑی اچھی لائف چل رہی تھی صرف ابو کماتے تھے اور کوئی بھی نہیں تھا گھر میں کماتا اور سب کچھ اتنا اچھا چل رہا تھا اب سارے گھرولے کمارے اور پوری نہیں پڑھیں کچھ اس ٹائپ کے حالات ہے صرف میرے لیے پورے ملک کے ہی ایسے حالات ہے کہ بہت زیادہ مگائی ہو گئی ہے جن کے پاس ہے وہ تو چل رہے ہیں اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بچہ رہے ہیں آپ لوگ ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں کہ آٹا تک نہیں ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے بس یہی ہے کہ پیمٹ نہیں بڑھنے دیتے اوپر نہیں آنے دیتے بس یہ ہے کہ اپنے شہر میں کام ہے میں نے ایک کرنی تھی بات یہ اپنے پنڈی والوں کے لیے خاص طور پر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو اپنے علاقے کے کسی بھی شہر کے جو لوگ ہیں آٹسٹ ہیں اپنے پنڈی کے ہیں یا گجرا والے کے ان کو زیادہ کام دیا کریں نہ کہ وہ بہر آؤڈور میں آکے دھکے کھائیں سٹرگلز کریں اچھا اکسروکات کر جاتی ہوں اگر نہیں ہے لڑکی تو میں کہتے ہیں چلے جی میں جاتی ہوں پہلے گا لیکن پروڈیوسر سمجھتے ہیں بس یہ تو بس ایسے ہی ہے جو لڑکی کمپرمائز کریں گی اس کو کہیں کہ ایسے ہی ہے بس ڈال دو جس کو جدر اس پر ڈال لے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے فوٹو تو کدی چھے گڑا ہے نہیں کبھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین توڑی ختمت چھے حاضرے توڑا خوش بابر بے گورت اسے بہرے اپنا اے بی ایش ڈی ٹی وی ناظرین آج ساڑے نال سٹے دی آرڈسٹ افشان خان اوبر دیو ایکٹر پوشنیاں کنی دیر ہو گئی آیا اور افشان خان اج کل بڑی مصروف ہے تے افشان ناظرین کل کرنے ہیں اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام ایسا جی افشان جی کنی دیر ہو گئی تو انہوں آیا سٹے ہی تھے جی ما شاہ اللہ پانچ سال ہونے والے ہیں پانچ سال ہونے والے ہیں جی پانچ سال ہونے والے ہیں ٹھیک ہے تے کیوں آئے سٹے ہی تھے کنے کے عرصے چلے جا سٹے ہی تھے بس ایسے ہی آئی ہو ایک دن میک اپ کے لیے تو بس پھر ایسے ہی رہو کے رہ گئی پنڈی میں پہلی دفعہ گئی تھی ٹھیکھر میں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سامنے آرڈینس پیٹھی ہوتی ہے مجھے یہی تھا کہ رکارڈنگ وغیرہ ہو رہی ہوگی تو کسی کا میک اپ کرنے کے لیے گئی تھی جیا بٹ کا تو پھر ادھر ہی رہ گئی انہوں نے کہا ایک لڑکی کا مجھے بھی شوک ہے کام کا اس چیز کا تو انہوں نے کہا ایک لڑکی کا میں کیا ایک ماہ کا رول کر لوگی میں نے کہا جی جی میں کر لوں گی تو پھر میں نے وہ رول کیا اس کے بعد مجھے کبھی پنڈی میں میں بیسکلی پنڈی سے ہونا تو کوئی لڑکی نہیں ہوتی تھی تو مجھے وہ بلاا لیتے تھے تو جب میں یہ کام کر رہی ہوتی تھی تو پبلک سٹی سے فدب کے آغاز ہوا پھر پھر پبلک سٹی کے ساتھ کام کرنے لگتی پھر اب یہ دن آ گیا اچھا تو پہلے کہ آپ بیوٹیشن تھی ہاں دی میں پہلے بیوٹیشن تھی بیوٹیشن تھی تو ایسے کام کے لیے آئی ہوں تو بس سری درکی کو کرائے گی تو بیوٹیشن اچھی جا آپ نے اسی ہے مطلب یہ وہ بھی اچھا تھا یہ بھی اچھا ہے برا نہیں کہہ سکتے ہم ہمارا کچن چلتے اس کام سے برا ہے بھی نہیں ٹھیک ہے تو فیملی آسانی نائگری ہو گئی نہیں میں میریٹ تھی تو اس وجہ سے کوئی مجھے زیادہ اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوئی تو میں نے ہزمنٹ سے بات کی تو انہوں نے بولا تمہاری مرضی ہے تو پھر میں کرنے لگے مجھے شوگ بھی تھا بچہ نہیں ہے تو اٹی نہیں ہے کیوں نہیں ہے میرا بیوٹیشن بیوٹیشن بیٹا ہے ماشاء اللہ میرا اچھا فائیف ہیئرز کے ٹھیک ہے پیٹا جڑا کار آتی پاپا کے پاس ہوتا ہے باچی ہے گھر میں کافی لوگ ہیں دیکھنے والے اچھا ٹھیک ہے اچھا پائی سال دے بیچ کی لگا ہے آکے لائف کنی ایک چینج ہوگی کافی زیادہ چینج ہوگی ہے کھانے پینے کی کوئی روٹین نہیں رہی کوئی روٹین نہیں ہے صحیح والی کوئی اچھی روٹین نہیں ہے جیسے صبح صبح لوگ اٹھتے ہیں اپنے گھروں کا کام کرتے ہیں ہم لوگ صبح ہوتیت ہم لوگ سو جاتے ہیں جب پوری دنیا سوتی ہے ہم جاپ جاتے ہیں بہت ساری لڑکیاں کہنے ہم نے شو بیس شاہ کیسی بڑے سارے کرب بڑیاں ساری ہیں مخالفتہ بڑیاں ساری ہیں نفرتانجڑیاں نے اسی انہوں نے فیس کیتا ہے یہ درست کنی حقیقت یا کنی صداقت یہ بہت اچھی بات ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ نفرتے مخالفتہ بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن میرے ساتھ آج تھا کوئی سامنے نہیں آیا میرے کہ کون ہے کون نہیں بس یہی ہے کہ پیمٹ نہیں بڑھنے دیتے اوپڑ نہیں آنے دیتے بس یہ ہے کہ اپنے شہر میں کام میں نے ایک کرنی تھی بات یہ اپنے پنڈی والوں کے لیے خاص طور پر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو اپنے علاقے کے کسی بھی شہر کے جو لوگ ہیں آرٹیسٹ ہیں اپنے پنڈی کے ہیں یا گجرا والے کے ان کو زیادہ کام دیا کریں نہ کہ وہ بہر آؤڈور میں آکے دھکے کھائیں سٹرگلز کریں پتہ نہیں کیسے کیسے جگہ ہوتی ہے رہنا پڑتا ہے یہ ہوتا ہے کہ اگر اپنے شہر میں ہم لوگ کام کریں کم کم گھر تو جا سکتے ہیں اپنے بچے ہوتے ہیں گھر میں کسی کے نہیں بھی ہوتے ماں باپ ہوتے ہیں ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا بچے ہوتے ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھنے والا ہوتا تو میرا یہ ہی کہنا ہے کہ اپنے جو شہر کے آرٹیسٹ ہیں ان کو پہلے دیکھیں کہ اگر تو انو سورے آفر آئے جی کہ تو انو پنڈی دے بچے تو انو اچھی جاب جڑی سرکاری میں لگئی ہے تو میں ایک دم سے اس کو چھوڑ دوں گی چھوڑ دیں گی ایک دم سے اچھا ٹھیک ہے اچھا تے سیاست چھے کنوں پسند کر دی میں ایک بات ہو نہ مجھے سمجھے اس چیز کی سیاست کی کسی کی بھی نہیں مجھے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تو تب تھے مشرف صاحب تو جب وہ تھے نا تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ دس روپے کلو آٹا تھا ٹھیک ہے تو بڑی اچھی لائف چال رہی تھی صرف اببو کماتے تھے اور کوئی بھی نہیں تھا گھر میں کماتا اور سب کچھ اتنا اچھا چل رہا تھا اب سارے گھرولے کمارے اور پوری نہیں پڑ کچھ اس ٹائپ کے حالات ہے صرف میرے نہیں پورے ملک کے ہی ایسے حالات ہے کہ بہت زیادہ مگائی ہو گئی ہے جن کے پاس ہے وہ تو چل رہے ہیں اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بچارے آپ لوگ ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں کہ آٹا تک نہیں ہے تجھے دوں آئے سو دوں پیمنٹ زیادہ سی کی ہون زیادہ ہے تب تو نہیں تھی اتنی زیادہ نہیں تھی بس بہت زیادہ کام کروا کہ لوگ پیسے نہیں دیتے تھے سٹارٹ میں تو یہ ادھر کافی زیادہ ہمارے آس پاس بھی اس ٹائم پھر رہے ہیں دوبارہ سے ملاقاتیں ہو گئی ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ ایسے ایسے بھی ہمارے پروڈیوسر ہیں جو پبلک سے پیسہ لیتے ہیں پبلک کے بندوں سے پیسہ لے کے لگاتے ہیں اور وہ خود ہی کھا جاتے ہیں اور لڑکیاں روتے ہوئے جاتی ہیں بعض اوقات میں نے ایسے بھی دیکھے اچھا تے جتوں تسیہ کام کرتے ہو سات دن پندرہ دن کام کرتے ہو تو آڑی نا جیڑی پیمنٹ ہے ان دیو دی تو آڑی ففٹی بھی پیمنٹ تو انہوں نہیں مل دی یا نہیں مل دی بعض اوقات یہ ہے کہ ففٹی مل جاتی ہے تو بعض اوقات پوری نہیں بھی ملتی اور یہ ہے کہ لوگ جو ان سے زیادہ جو ہے نا کہ مطلب کھا جاتے پیمنٹ کچھ ڈن کچھ کریں کہ نا پانچ میرا تو اکثر ہی پانچ ہزار کھاتے ہیں اور یہ سن لیں میرے پنڈی والے یہ صاف بات ہے میں صاف کروں گے اور یہ میرا یہ انٹرویو آپ نے چلانا ہے اور میں نے تو ایک پرنس کانفرنس بھی کرنی ہے اسی موضوع پہ جو مطلب کہ پہلا گانا کرتی ہے نا ان لڑکیوں کی نائی تو کوئی رسپیکٹ ہوتی ہے صاف بات میں کروں گی اور نائی ان کی پیمنٹ بڑھتی ہے اور جہاں پر وہ ہیں وہاں پر یہ اگر عزت سے کام کرنا ہے صرف پیمنٹ کے سر پر گزارا کرنا ہے تو وہ لڑکی کبھی بھی اوپر نہیں آسکتی ہے یہ پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ پیمنٹ تو بڑھاتے ہی نہیں ہیں مگھائی کہاں سے کہاں چلی گئے میک اپ ڈریس ہر ویک میں نیا ڈریس پہلنا ہوتا ہے یہ اچھی نہیں مل دی پھر وہ کی کرے کی کرنا چاہیتا ہوں وہ اس کو یہی ہے کہ ان کو چاہیے کہ بھئی پہلا گانا دیکھیں پہلا گانا چلے گا تو ان کی مین آرٹسٹ جائے گی ٹھیک ہے مین جس کو انہوں نے لاکھ روپے میں کاسٹ کیا ہوتا ہے اگر پہلے گانے والی نہیں نہ جاتی لڑکی تو دوسرے گانے والی کہے کہ میں دوسرا گانا کہ میں کر رہی ہوں آپ نے مجھے دوسرے گانے کے لیے کاسٹ کیا تو میں پہلا گانا کیوں کروں پہلے گانے والے کی عزت بننی چاہیے تو کدیچہ گڑا ہے ایسے کالتوں کہ میں توڑا کہ میں گانا پہلا نہیں کرنا دوسرا نہیں کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے نہیں میں زیادہ تر جھگڑا نہیں کرتی میں کمپرمائز کر جاتی ہوں گانے پہ اچھا کر جاتی ہوں اکثروقات کر جاتی ہوں اگر نہیں ہے لڑکی تو میں کتی چلے جی میں جاتی ہوں پہلے گا لیکن پروڈیوسر سمتے بس یہ تو بس ایسے ہی ہے جو لڑکی کمپرمائز کرے گی اس کو کہیں گے ایسے ہی ہے بھر ڈال دو جس کو جدر اس پر ڈالنا ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فوٹو تو دیچہ گڑا ہے نہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں میں دیکھ لیتی ہوں کہ جو میرے سے سینئر ہے میں کبھی بھی ان کے اوپر کام نہیں کرتی یہ میری عادت ہے کبھی لگا بھی دینا تو اگر وہ کہتے بھئی افشا ہمارے ہوتے بھی آئی ہے تو میں کہتی ہے نہیں نہیں آپ پہلے پہلے میں جاؤں گی آپ میرے بعد ہی جائیں گی میں نے کبھی ایسے نہیں کیا تو کچھ لڑکیاں میں گھنٹوں میں ایسے آتی ہیں ایک تو سالوں لگ جاتے ہیں گھنٹوں میں وہ فیم حاصل کر کے چلی جاتی ہمارے اوپر کیا میں ان پر لگی ہوتی ہے لیکن میں ابھی تک ایسا کچھ نہیں کرتی میں صرف اپنی پہ پیمٹ پہ گزارا کرتی ہوں اپنی فیملی کو دیکھتی ہوں ڈراما کر کے سیدھا اپنی رہش پہ جاتی ہوں اور سو جاتی ہوں چی کے جنہیں لڑکیاں فیم حاصل کر لنی یعنی کنٹیچ ہے ہاں یہ سارے پڈیوسر بھی میں نام نہیں لیتی وہ یہی کہتے ہیں کہ اس فیلڈ میں یہی ہے سیٹے لگواؤ تو اپنا نام بناو تو جو سیٹے لگوائیں گے اپنا زیادہ پیسہ ویسٹ کریں گے اس مگائی کے طور پہ ہمیں کیا کیا ڈیمانڈ نہیں کریں گے آپ خود سوچیں ہم کہاں سے سیٹے مگوائیں یہ بھی بات ہے وہی وہ پہلے بھی ایک ہماری آرٹسٹ انٹرویو دے رہی تھی تو انہوں نے یہی بات کی کہ یہ جو سیٹو والے لڑکی ہوتی ہیں یہ تو تھوڑے دن کے لیے چل سکتی ہے اور جو پبلک خود سے آتی ہے اپنا انٹرٹین ہونے کے لیے آتی یہاں پر وہی وہ سب کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے وہ صرف اس کو ہی تو نہیں دیکھنے کے لیے آتی اچھا افشاہ کروں ایکٹر بنانا آئی سی ڈانسر بنانا آئی سی میں آپ کو سچ بتاتی ہوں تو میں صرف اپنے بچوں کا رزق مانے کے لیے آئی تھی صرف اگر ایکٹر کے ایک پلاننگ کے طور پر آتی تو شاید میں بھی اوپر چلی جاتی تو اٹی افشاہ بنانا شادی ہوئی وہ رینج محرش تھی لاو محرش تھی ہماری رینج محرش تھی ہاں تو یہ میری ان کی کوئی ہے اس میں بات نہیں ہے وہ میری اپنی محرش لیکن کی بطلب سپورٹ اچھا نہیں سنن یا اچھا بزنس تھی یا اچھا مطلب پیسے آمدن ہی نہیں سی آمدن نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ میں پہلے بھی موڈلنگ وغیرہ کرتی تھی حیزہ میکبارٹیس تھی تو مطلب کے ہی بھر چینلز وغیرہ میں میں کام کرتی رہی ہوں حیزہ میکبارٹیس تھی تو ایسے ہی مطلب کے شوز وغیرہ ہوتے تھے تو میں جاتی آتی رہتی تھی اس لیے مجھے شوق تھا پہلے سے ٹھیک ہے پہنچ سال دے بچے ٹی وی چھے فلم چھے کسے جگہ دے ٹھائی نہیں کی تھی نہیں سٹیج ہی کیا آنالے وقت سٹیج دی کامیابی کنی نظر آرہی ہے کی نظر آرہی ہے کہ سٹیج سوائیوال آل جا رہے ہے یا بیک جا رہے ہے بیک جا رہے دیکھیں جو گھنٹوں میں فیم حسل کاری ہیں لڑکیاں تو انہوں نے ہمیں کہاں کام کرنے دینا ہے آپ خود سوچیں ہم تو بڑی مشکل سے بولتے ہیں فون کر کے کہ نیکسٹ ویک میں سر جی آپ کے پاس جگہ ہے جاتا ہوں تسی نیکسٹ ویک واسطے کال کرتے ہوتے ریسپیکٹ چھے فرق نہیں پہندہ پیمٹ چھے فرق نہیں پہندہ ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے جب ہم کو آل کریں گے تو وہ کہیں گے بہت اتنی پیمٹ ہی بن رہی ہے افشاہ اس سے زیادہ حالات ہی بڑے خراب ہیں اس نے لوگ کہتے ہیں تیجڑا افشاہ نام میں تو اڈائے فلم ہی ہیں یا حقیقی نام ہے کہ اشناہدی گار دب یہی لکھے ہے نہیں یہ میرے ٹیٹر والوں نے نام دیا ہی ہی لکھے ہی لکھے ہی لکھے ہی لکھے حقیقی نام کی ہے ہی لکھے